آج دس ربیو سانی ہے اور یہ وہ دن ہے جو حضرت سیدنا الشیخ قطب الاقتاب غوث الاغیاس سید السادات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسال کا دن ہے اور اس کو عمومی طور پر بڑی گیاروی شریف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف میں طریقت میں علم میں زود و اخلاص میں تقوی و ورہ میں بہت بڑا نام ہے اور آپ نے جو احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا تو اس وجہ سے آپ کو مہید دین بھی کہا جاتا ہے کہ دین کی مردہ قدروں کو آپ نے زندگی بخشی بغداد جب انتہائی پاسمانگی کی صورتحال میں تھا اور کوئی کہتا نہیں تھا کہ یہاں دوبارہ بھی اسلام کی نحضت ہوگی تو حضرت شیخ نے اپنے حلقہ ذکر کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کی تطہیر کی اور اسلام کی تبلیغ کی ملالکاری نے نزہت الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبدالقادر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت غوث عظم کی جو مجلس ہوتی اس میں ستر ستر ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا اور خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں چار ہزار لوگوں کو واصل بلہ کرتا ہوں تو حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو کرامات کا باب ہے اور ایک آپ کا کٹھن زندگی کا سفر ہے گھر سے لے کر کے بچپن سے لے کر کے حصول تعلیم اور بعد کی مشکل مراحل ہیں اور ایک ہیں آپ کی تعلیمات جو آپ کی تصانیف کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی ہیں تو حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ نے آپ کو وہ کمال دیئے کسی نے کہا غوث عظم درمیانِ اولیاء چو محمد درمیانِ انبیاء جس طرح حضور نبیوں میں ممتاز ہیں غوث عظم ولیوں میں ممتاز ہیں تو آپ کی تعلیمات ہمارے لئے روشن زندگی کی زمانت ہیں تصوف میں آپ کا کول کول معتبر اور حرف آخر ہے تو آج دور موجود میں ہمیں آپ کی تعلیمات کو اختیار کر کے تصوف کے نظم کو اس پہ استوار کرنے کی ضرورت ہے تو حضرت سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لئے جو لاحای عمل دیا وہ ہمارے لئے خضرہ ہے تو بہت سارے امور میں آپ کی تعلیمات بہت واضح ہیں دور موجود کے اندر آج ہر ایک کو یہ شوق چڑھ جاتا ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے اور لوگوں کی عقیدتوں کو سمیٹھے اور یہاں ایسے ایسے شخص بھی مسند نشین ہیں جنہیں دین کی مبادیات سے بھی آگہی نہیں ہے میں ذاتی طور پہ کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو دین کے بنیادی مسائل سے بھی آگہ نہیں ہیں ضروری آتے دین کے عالم بھی نہیں ہیں تفصیلات تو بعد کی بات ہیں ضروری آتے دین کے بھی عالم نہیں ہیں تو وہ بھی مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بڑی بڑی آلی نصب گدیوں کے سجادہ نشینوں کا بھی حال مارائی ہے تو پھر اس کے بعد پھر جو خلافت نے بانٹی گئے یہ ریوڑیوں کی طرح اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مایار طریقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ہر لئیم رازدار دین شدے اقبال نے کہا کہ ہر لئیم قسم کا شخص بھی دین کا رازدان بن گیا کسی شخص کو رہبر دل بنانا ہے تو پھر اتنی جلدی تو دل کا سودا نہیں کر دینا چاہیے اس کو ہر طرح سے پرکھنا چاہیے اور غور و تدبر کرنا چاہیے اور اس میں وہ شرائط جو ہمارے مشایخ نے ہمارے بزرگوں نے رکھی ہیں بدرجہ اتم نہ سہی لیکن اس کا اکثر سایہ ضرور دکھائی دے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حضور سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کی روح کا فیضان ہمیں نصیح فرمائے اور اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمائے موسیقی